بلوچستان میں ان کے دشمن جل قانون کے کٹیرے میں ہوں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے تربت کا دورہ کیا آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پورا دن فوجی جوانوں کے ساتھ گزارا پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار جنرل قمر جاوید باجوا نہ صرف بلوچستان پہنچے ہیں بلکہ کیچ کے مقام پر این اس جگہ پر وہ گئے ہیں جہاں پر پاکستان کے دس جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا علید کی پسند جو بلوچ سپریٹسٹ ہیں ان کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے ان کی تحریک مہاں پہ چل رہی ہے اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ایران ایران ہمارا مسایہ ملک ہمارا برادر اسلامی ملک وہ ایران جس کے لیے ہم سعودی عرب سے بات کرنے ہیں اور سعودی عرب اور ایران کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں یعنی ہم ہر ملک کے لیے اچھا سوچیں ہم سعودی عرب کے لیے اچھا سوچیں ہم سعودی عرب کی مدد کریں ہم یو ای کی مدد کریں ہم ایران کی مدد کریں ہم کھتے کے اندر جس ملک کے اندر بھی کشیدگی ہو جہاں پہ بھی کوئی مسئلہ ہو ہم فوری طور پہ پہنچیں ہم فوری طور پہ پہنچیں ان کے مسئلے حل کرنے کے لیے ہم ان کے درد کو ان کی مشکلات کو اپنی مشکلات سمجھیں اور جب ہم پہ مشکلات آئیں تو اس وقت ہمارے خلاف ہمارے امسائے ملک استعمال ہونا شروع ہو جائے مزکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسے کرنے جاتے ہیں کہ جس پرکار سے پاکستانی آرمی کے جوانوں پر حملے ہو رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے پاکستانی آرمی چیف باجوہ کا ایک بار بولوچستان کا پھر سے دورہ ہوا ہے دوستو اس خبر کہتے ہیں کہ کئی نہ کئی یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ جس پرکار سے پاکستانی آرمی کی جوانوں کو ٹھوکا جا رہے ہیں اس کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو جگا ہے اور اسی لیے جو پاکستانی آرمی چیف باجوہ ہے وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے جوانوں کا مورال اس کو زیادہ کیا ہے دوستو سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے صاف طریقے سکھایا کہ اس کی مدد کو ہی کر رہا ہے اور دوستو آپ کو بتا کہ وہ ہمیشہ سے ہی بھارت پر الجام لگا دے رہے ہیں کہ بھارت ہی ان کو پیسے اور ہتھیار دے رہے ہیں اور کئی تو پاکستانی آرمی کئی پاکستانی جو نیوز چینل ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ اس میں بھارت، اسرائیل اور جو امریکہ ہے وہ تینوں کہا تھے اور تینوں مل کر یہاں پر پیسے اور ہتھیار دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں تو دوستو آئیے یہ ویڈیو میں ایک اور بڑھتے ہوں دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا بھارت کے بارے میں اور کیا کیا کہتی ہے بلوچستان میں ان کے دشمن جل قانون کے کٹہرے میں ہوں گے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے تربت کا دورہ کیا آئیس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پورا دن فوجی جوانوں کے ساتھ گزارا انہیں بلوچستان کی صورتحال پر بریفنگ بھی دی گئی سپسالہ نئے پاک فوج کے جوانوں کا حوصلہ بھی بلہایا کیچ کے راقے میں سبدان ٹاپ کے شہدہ کو خراج یقیدت پیش کرتے ہوئے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا بلوچستان میں پاک فوج کے ملک اور صوبے کی ترقی کے لئے قربانیاں دے رہی ہے پاکستان کا مستقبل بلوچستان سے وابستہ ہے صوبے کی ترقی کا مطلب ملک کی ترقی ہے اور شہدہ کا خون رائے گا نہیں جانے دیں گے حالیہ چند دنوں کے اندر دہشتگردی کی ایک نئی لہر نے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے لاہور کے اندر ہونے والا دھماک کا اور اس کی ذمہ داری بلوچ نیشنلسٹ آرمی کی طرف سے قبول کیا جانا اور اس کے بعد ایف سی کی چیک پوسٹ پر حملہ جس میں دس جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا اور اس حملے کے این دو دن بعد سوئی کے مقام پر لیوی زہلکار کے اوپر بلوچ ریپبلکن آرمی جو ہے اس کی جانب سے حملہ کیا گیا ایک مرتبہ پھر سے بلوچوں کے دشمن دہشتگرد گرو کیونکہ یہ بلوچ دہشتگرد تنظیمیں نہیں ہیں یہ بلوچ قوم کی دشمن دہشتگرد تنظیمیں ہیں جو کہ پھر سے منظم ہو رہی ہیں ان کے ہینڈلرز جن کے حوالے سے کلبوشن یادب بڑا واضح بتا چکا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے ان کی پشت پناہی کون کرتا ہے اور کس طرح سے افغانستان کی اور ایران کی سرزمین کو بلوچستان کے اندر دشمن دہشتگردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں لیکن اس سب کے اندر وہ دورہ سامنے آیا ہے اور اس دورے کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جس کی کوئی اس وقت توقع نہیں کر رہا تھا پاکستان کی فوج کے سپا سالار جنرل قمر جاوید باجوا نہ صرف بلوچستان پہنچے ہیں بلکہ کیچ کے مقام پر این اس جگہ پر وہ گئے ہیں جہاں پر پاکستان کے دس جوانوں نے جام شہادت نوش کیا وہ لڑتے رہے وہ آخری دم تک دشمن کے بزدلانہ حملے کا جواب دیتے رہے اور دشمن جو ہے وہ انہیں مارنے میں تو کامیاب ہو گیا لیکن انہیں ہرا نہیں پایا انہیں سر نگو نہیں کر پایا ان کے جذبے کو متزلزل نہیں کر پایا اور اس سب کے اندر آرمی چیف نے وہاں پر کھڑے ہو کر بڑی عام باتیں کی ہیں کیونکہ اب معاملات جو ہیں وہ سر سے گزرتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں اب پانی سر سے گزر رہا ہے اور سبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے کون لوگ ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو یہ اندازہ ہے کہ کئی دفعہ وہاں پر آپریشن ہوئے اور جو حالی آپریشن تھے ان کے بعد اس علاقے کو کلیر کر دیا گیا تھا تو یہ یکا یک کیا ہوا ہے یہ کون لوگ ہیں جو یہ اس طرح کی وارداتوں میں ملوث ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر رہے ہیں اور پچھلے ایک مہینے میں دو مہینے میں آپ دیکھیں کہ شدت بھی آ رہی ہے اگر یہ کچھ آوازیں آ رہی ہوں تو معافی چاہتا ہوں میں یہ لوگ کام کر رہے ہیں یہاں پر لانچ میں جو لوگ سرب کرنے والے ہیں تو اس کی معذرت قبول کی جائے گا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں یہ کیچ جو ہے یہ مکران ڈیویجن کا علاقہ ہے اور یہ ایران کے بورڈر کے ساتھ ملتا جاتا ہے اور بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا سے تقریباً آٹھ سو کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے اور مکران ڈیویجن ہو ہے جس میں دہشتگردوں کی کاروائیاں علیہد کی پسند جو بلوچ سپریٹسٹ ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کرتا ہے ان کی تحریک مہاں پہ چل رہی ہے پجگور جو ہے وہ بھی مکران ڈیویجن ہی میں ہے اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر اکثر آپ کو خبریں آتی ہیں کہ تقریبی کاروائییں ہوئی ہیں دہشتگردی ہوئی ہیں ہمارے ملیشیا کے وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں تو یہ وہ علاقہ ہے یہاں پر روایتی طور پر جو گروپ اس وقت ایکٹیو ہیں جو ہمارے پاکستان کے خلاف یا لوگوں کو مارتے ہیں سیکیورٹی فورسز پر حملہ کرتے ہیں وہ بیسیکلی جو بلوچوں کی کچھ تنظیمیں ہیں جن کو انڈیا سپورٹ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر مالک جو سابق وزیراعلا ہے بلوچستان کے ان کا تعلق بھی اسی علاقے سے ہے طرح انتہا پسند اناثر شدت پسند اناثر پاکستان کو پاکستانیوں کو خاص طور پر بلوچستان کو لولوہان کر رہے ہیں کس طرح بلوچوں کے دشمن کس طرح اس دھرتی کے دشمن کس طرح دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے اناثر پاکستان کا امن خراب کر رہے ہیں اور کل جو شیخ رشید صاحب نے بی بی سی سے گفتگو کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگلے دو مہینے پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہونے والے ہیں ہم لوگ کے اندر مزید شدت آ سکتی ہے وہ ساری صورتحال اور ان کا یہ بیان سچ ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کوئٹا کے اندر سوئی کے اندر ایک اور بلاست ہو گیا ہے ایک اور دھماکہ ہوا ہے دھماکے کے نتیجے میں ابھی تک جو انیشل اطلاعات ہیں چار لوگ شہید ہوئے ہیں چند لوگ زکمی ہوئے ہیں تحقیقات کی جاری ہیں جو انیشل اطلاعات آئیں ہیں اس کے مطابق حملے کے پیچھے بلوچوں کے دشمن وہی تنظیمیں بی این اے بی ایل ایف بی ایل اے انہی کا ہاتھ ہے اور اب وہ ساری تنظیمیں ساری تنظیمیں انتہائی متحرک ہو چکی ہیں ایک ہفتے کو صرف آپ پچھلے دس دنوں کو سٹیڈی کریں ان دس دنوں میں کیا ہوا ہے ان دس دنوں کے اندر پاکستان کا خوبصورت شہر پنجاب کا پرامن شہر لاہور پاکستان کا ایک کلچرل سٹی پاکستان کا دل پاکستان کا دل پنجاب کا دل لاہور لاہور کے اندر ایک بڑا بلاسٹ ہوتا ہے یعنی چار سے پانچ سے دس کلو وزنی بم جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے تین لوگ شہید ہوتی ہیں تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دائیں تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل ہندوستانی سپیسل کو جرور جرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسے ہی انٹرنیشنل لیوچ آپ کے لئے لاتے رہتے ہیں